اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتیوں کے خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے چکن فرائی کی بہت ہی زبردست ہی چکن فرائی بن کر تیار ہوتا ہے اوپر سے یہ بہت ہی کرسپی ہوتا ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی ہوتا ہے تو کچھ ٹپس اور ٹریکس ہیں جن کو آپ اگر فالو کریں گی تو آپ میری طرح اتنا ہی بہترین فرائیڈ چکن بنا کر تیار کر سکتی ہیں گھر پہ آسانی سے جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کرے گا اور دیکھئے کتنا سوفٹ ہے اندر سے بلکہ جوسی ہوگا اور اوپر سے کافی کرسپی ہے دیکھنے سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بن کر تیار ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے چکن یہاں 250 گرام کے قریب چکن لیا تھا جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے فیر ایک بڑا سا بول لیں گے اس میں ہم پانی بھر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہارف تی اسپون کے قریب ہم سولٹ یا ایک چوڑیہ چمچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک سے دو چمچ سے تھوڑا کم ایک سے ڈیرتھ Cook کے قریب ہم ڈال دیں گے اس میں وینےگر وائٹ وینےگر ڈال دیں گے اس میں اور اسے پانی میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جو یہ چکن ہے یہ اس میں ڈپ کر دیں گے اور قریب ایک گھنٹے کے لئے ضرور رکھ دیے اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے تو آدھا گھنٹہ سفیشنٹ ہے لیکن قریب ایک گھنٹہ رکھیں گے تو یہ اچھے سے اور زیادہ جوسی بنے گا یہ ٹپس ضرور فولو کریے گا اس سے آپ کا چکن بہت سوفٹ رہے گا اور کافی جوسی رہے گا تو یہ دیکھیں کور کر کے میں اسے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو دیکھیں ہمارے چکن کو یہ چکن ہو چکا ہے اب اس کا پانی نکال دیں گے اور پانی سے اچھے سے دھولیں گے اس کے بعد ڈالیں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور ہاف ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پاوڈر بلیک پاوڈر ہے یہاں پہ ایک چوتھی آئی چمچ کے قریب گرم مسالہ ون ٹی سپون کے قریب تھوڑا سا چلی فلیکس میں نے یہاں ڈالا ہے اور ایک نیبو کا رس ڈالوں گی پورا نیبو میں لے رہی ہوں اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ڈالیں گے تاکہ سیٹس جو ہیں اس کے اس میں نہ گریں کیونکہ بعد میں پھر اگر کھائیں گے تو کڑواہٹ لگے گی تو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ اس کو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو سیٹس اوپر رہ جائیں گے اور جوس نیچے آ جائے گا تو ہم نے نیبو یہاں پہ ڈال دیا اچھے سے ایک چوتھی آئی چپ کے کریب ہم نے یہاں پہ دہی ڈالا تھا اور یہاں پہ ڈالیں کون فلور آر آروڈ ہو تو آپ کے پاس آر آروڈ بھی ڈال سکتے ہیں دو چمج کے کریب ڈالا ہے یہاں پہ بیسن ڈالی ہوں دو چمج کے کریب اور ایک دو س تین پنچ کے کریب میں یہاں پہ فوت کلر ڈال لی ہوں یہاں پہ مرضی کے اوپر ہے اگر ڈالنا چاہے تو ڈالیں اور یہ جو انگریڈیاں سے یہ ہے اجینو موٹو زیادہ تر اس طرح کی فرائٹ چیزوں میں یہ ڈالا جاتا ہے جو اومین میں بھی لوگ ڈالتے ہیں لیکن یہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں لیکن اگر اس کو بالکل سٹریٹ والا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کو اس پر ڈالنا پڑے گا اسے ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنلیس سے کوئی دکت نہیں ہے آپ اسے ہٹا سکتی ہیں اور ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مارینیٹ کر دیں گے یعنی مکس کر دیں گے اور کر کے اسے مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے قریب دو گھنٹے تو اسے رہو رکھئے گا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے اوہرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو دن کے لئے بھی مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے جتنا زیادہ ٹائم اس کا مارینیٹ کا ہوگا تو وہ زیادہ اس کے اندر مسالے اچھے سے ایبزورپ ہو جائے گا اتنی اچھا چکن بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ اوئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اب ایک ایک پیس کر کے میں اس طرح سے چکن ڈال دوں گی اور چکن کو پہلے اچھے سے تیل کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد جو فلیم ہے اس کو سلو کر دینا ہے اور سلو کر کے اسے ڈھککن ڈھککن دو منٹ پکا لیں تاکہ اچھے سے جو ہمارا چکن ہے وہ گل جائے چکن ایک سائٹ سے ہو گیا تھا تو میں اسے اب پلٹ دیتی ہوں اس طرح سے اور دوسری طرف کے لیے بھی ہم ڈھککن لگا دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ دوسری طرف سائٹ سے بھی اچھے سے چکن ہو جائے یہاں پہ چکن کے پیسے میں نے چھوٹے چھوٹے کلیے تھے تاکہ یہ آسانی سے گل جائے بڑا پیس ہوگا تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے گلنے کے لیے وانہ چھوٹے پیس بہت جلدی ہی کل جاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنا کرسپی سا یہ چکن بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ابھی اسے ہم پھر ڈبل فرائی کریں گے اس لیے تیل کو پھر سے ہم نے سارے چکن کو نکال لیا اور تیل کو پھر سے اچھے سے گرم کر لیں گے خوب تیز والا گرم ہمیں کر لینا ہے جب بہت اچھے سے یہ گرم ہو جائے گا تو ہم چکن کو دوبارہ ڈال دیں گے اور دوبارہ ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے ہم اسے پھر سے اچھے سے فرائی کر لیں گے من ہو تو آپ گیس کی فلیم کو بند کر سکتے ہیں تیل اتنا گرم ہوگا کی اس میں ہی یہ آرام سے فرائی ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا چکن سوپر کرسپی ہو جائے گا بہت ہی زیادہ کرسپی ہو جائے گا اور اندر سے جوسی رہے گا تو یہ باہر جو سٹریٹ فوڈ یا ہوتل ریسٹرینٹ وغیرہ میں جنہیں لوگ بناتے ہیں وہاں ایسے ہی بنتا ہے تب ہی ان کا چکن اتنا زیادہ کرسپی ہوتا ہے وہ ایک بار فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ اسے ڈبل فرائی کر کے سرف کرتے ہیں تو اس سے ان کا چکن بھی گرمہ گرم سرف ہوتا ہے اور زیادہ کرسپی بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ایک منٹ ہو گیا اب ہم چکن کو نکال لیں گے گیس کی لا جواب بنا ہے دیکھ کے آپ کے موں میں پانی نہ آئے تو مت کیا کہنا تو دیکھیں کتنا زبردست سا یہ چکن بن کر تیار ہو گیا اس سے ہری دنیا کی چٹنی کے ساتھ سرف کریے اوپر سے تھوڑا سمیت چاٹ مسالہ ڈال لی ہوں تھوڑے سے تل ڈال لیے تھے خوبصورتی کے لیے اور آپ جیسے بھی سرف کرنا چاہے اسے سرف کر سکتی ہیں لیچے گرمہ گرم فرائیڈ چکن بن کر تیار ہو گیا کیسی لگی ریسپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ریسپی پسند آئے گی تو لائک ضرور کریے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریے گا جس سے آنے والی نئی نئی ریسپی آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گی تو لاسٹ میز بیل کہتی ہوں جیسا کی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ